بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد اگر آپ بھی سعودی عرب کی حالات و واقعات سے باقی خبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر مسافروں کے ذاتی سامان پر کسٹم کی کیا شرائط ہیں سعودی محکمہ زکاہ ٹکس و کسٹم کا کہنا ہے کہ تین ازار ریال کی مکرہت سے زیادہ ذاتی سامان لانے والے مسافروں کو ڈیوٹی ادا کرنا ہوگی استعمال شدہ سامان پر کسٹم ڈیوٹی آئید نہیں کی جاتی سعودی محکمہ کسٹم و ٹکس کے ٹویٹر پر ایک شخص کی جانب سے ڈیوٹی کے حوالے سے کیے گئے سوال جس میں ذاتی کی ملکیت اور افراد کے تائی ان کے حوالے سے دریافت کیا گیا تھا اس کے بارے میں محکمہ کسٹم کی جانب سے وضاحت پیش کی گئی سوال کے جواب میں محکمہ کسٹم کا کہنا تھا کہ ذاتی استعمال کی ایسی اشیاء جن کی مالیت تین ازار ریال سے زائد ہوگی اس پر ڈیوٹی فی فرد کے حساب سے آئید کی جاتی ہے خاندان کے حساب سے نہیں محکمہ کسٹم کا مزید کہنا تھا کہ استعمال شدہ ذاتی سامان پر کسٹم ڈیوٹی آئید نہیں کی جاتی لائے جانے والا قیمتی سامان فیکٹری کی پیکنگ میں ہو اور استعمال شدہ نہ ہو اور اس کی مالیت تین ہزار ریال سے زائد ہو تو اس پر ڈیوٹی ادا کرنا لازمی ہوتا ہے ایسی اشیاء جن کی مالیت کا تائی ان کرنے کے لیے مسافروں کے جانب سے خریداری رسید معیہ نہ کی جانے کی صورت میں سامان کی مالیت کا تائی ان محکمہ کسٹم کی مخصوص کمیٹی کرے گی مکررہ کمیٹی کی جانب سے متعین کی گئی قیمت کے حساب سے سامان پر ڈیوٹی ادا کرنا مسافر کے ذمہ ہوتا ہے کارکن سے بیجا ڈیوٹی لینے پر پندرہ ہزار ریال جرمانہ ہوگا مائرے کانون نے کفیلوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ کسی بھی کارکن سے غیر کانونی ڈیوٹی لینے کا خطرہ مول نہ لیں ایسا کرنے پر پندرہ ہزار ریال تک کا جرمانہ ہوگا مائرے کانون نے توجہ دلائی ہے کہ بیشتر کفیل حضرات اس بات سے نواقف ہیں کہ کسی بھی کارکن سے غیر کانونی ڈیوٹی لینے کی سزا کیا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ سعودی کانون میند نے تمام کفیلوں اور ان کی نمائندگی کرنے والے عودداروں پر یہ پابندی آئیت کر رکھی ہے کہ وہ کسی بھی کارکن سے بیجا ڈیوٹی نہ لیں ہر کارکن کے ساتھ احترام کا معاملہ کیا جائے ایسی کوئی بات یا ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے جس سے کارکن کا وقار متاثر ہوتا ہو یا اس کے مذبی جذبات مجروح ہوتے ہوں انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ کسی بھی کارکن سے زبردستی کوئی بھی کام یا خدمت لینا غیر کانونی عمل ہے کسی بھی کارکن سے ایسا کوئی کام نہیں لیا جا سکتا جو ملازمت کے معاہدے میں مذکور نہ ہو ملازمت کے معاہدے سے خارج کسی بھی کام کے لیے کارکن کو دھمکا کر اس سے کام کرانا قابل سزا عمل ہے اس سے ہنگامی حالات مستثنہ ہیں مثلا سیلاب حالت جنگ آتش زدگی کاہت زلزلے زبردست وبائی امراض جنوروں یا حشرات الارض وغیرہ کی یلغار استثنائی حالات میں آتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کفیل یا اس کی نمائندگی کرنے والے عوددار یا مینجر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کارکن کے ساتھ شایان شان معاملہ کرے کفیل یا اس کے خاندان کے کسی فرد یا مینجر کو اس بات کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کارکن کے ساتھ تشدد دامیز معاملہ کرے یا خلاف تہذیب انداز سے پیش آئے کارکن کے اہل خانہ کے ساتھ بھی اس قسم کا رویہ اختیار نہیں کیا جا سکتا کفیل کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کارکن کی توہین کرے یا اس پر ظلم کرے یا اس سے سختی سے پیش آئے کانون میند کی دفعہ اکیاسی میں ہے کہ اگر کفیل نے معایدہ ملازمت میں مذکورہ ذمہ داریوں کی آجر کی جانب سے خلاف ورزی پر بغیر اطلاع دیئے ڈیوٹی ترک کر دی تو اسے اس کے تمام کانونی حقوق ملیں گے یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ